ہم نبی پر کوئی سمدھوتا نہیں کر سکتے ہم نبی پر کوئی سمدھوتا نہیں کر سکتے ملک ہندوستان کے ان باکمال پاکیزہ خطبہ میں جن کا شمار ہوتا ہے کوئی خطہ کوئی سہر کوئی علاقہ ایسا نہیں جو ان کی خطابت کی سرحدوں سے دور ہو ساتھ ہی ساتھ شاہد آزم ہندوستان آتائے سرکار حضور مجاہید ملل انقلابی لہجہ مجاہ لانا تیبرنگ و آہن کے مالک حضرت شاہ سباد حسان صاحب قبلہ وہ تشریف لائے انہیں بھی آپ کو سباد کرنا ہے آئیے محبت ترہتر آپ کے ساتھ میں گزارش کرتا ہوں خطیب الحند آبروے کشور خطابت پی کرے نیابت خطیب الحل حضرت انعامہ قاریز جیل اللہ مکی صاحب قبلہ سے کے تشریف لائے محبت کے ساتھ ان کا استعمال کریں نارے تکبیر نارے رسال نارے تکبیر نارے رسال تیز ہو کہ آپ پھلاک کرے کہ یہ دل یہ دل اس کے نبی میں گئے بچل جائے تو اچھا ہے محمد کہتے کہتے دم مکل جائے تو اچھا ہے آپ اتنے لوگ ہوگا کہ آپ نے یہ بول پا رہے ہیں آپ تو جڑ پا نہیں رہے ہیں جڑ پا نہیں رہے ہیں ارے جڑ پا نہیں رہے کسی سے ایوز پا سوالے سے سنا تھا کہ وہ بھارت کے مقدر کو سمارے گا ہمیں ظالم بتا کر وہ ہمارا سر اتارے گا ہمارے سامنے تو ہے کربلا کی داستہ رکھی یہ چائے بیچنے والا ہمیں کیا خات مارے گا ہمارے سامنے تو ہے کربلا کی داستہ رکھی ایک مقتبہ میں اللہ کی قبریائی بلند کرتا ہوں دیکھتا ہوں کہ بندال میں جی کر کے اپنے سینے میں دھرکتا ہوا دل رکھ کر کے کبھی آواز آپ پیش کر سکتے ہیں پورا مجمع نہ رہے تکویر ابھی بھی پیچھے مانے حضرات اگر اللہ ایمان حضرات کے ساتھ تو ہاتھوں کو اٹھائیں یہاں سے وہاں تک پورا مجمع کہ کوئی لیڈر نہ منشتر نہ سپاہی دیں گے جو خوشی دلی کے محبوبے راہی دیں گے نام سرکار پہ ہاتھوں کو اٹھائے رکھئے آپ کے حق میں یہ محشر میں گبادی دیں گے تو محبت کے ساتھ کہہ دیں گے یا رسول اللہ آزرا محبت سے یا رسول اللہ آزرا محبت سے یا رسول اللہ کڑکتی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤ چھاؤ آتا ہے وہ خود کو بھول جاتا ہے جو تیرے کاؤ آتا ہے میرے خاجہ تمہاری بادشاہت کا ہے کیا کہنا تیرے دربار میں اکبر بھی ہندے پاؤ آتا ہے میرے خاجہ تمہاری بادشاہت کا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا گھر کوئی ہاتھی سے نہ رہے لبائک یا رسول اللہ آزرا محبت سے لبائک یا رسول اللہ سبحان اللہ آئیے میں گزارش کرتا امدہ رسول جناب عبدالفتان صاحب سے کے تشریف لوگ دیکھ نہیں پا رہے بھائی مجھے خارج ہے اللہ محمد رسول اللہ جس کی سمجھ آئے وہ پاہ روشنی میں نے تو دل جلا کے سرے رہ رکھ رکھ اسلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اتمنان سے بسن قریب حضرت اسٹیج پر آنے والے ہیں آپ حضرت اپنے صبر کا مظاہرہ کریں خدا رہا اس قدر مستعیل نہ ہو اپنی اپنی جگہی پر کھڑے ہوئیے ایسا نہیں ہے کہ جگہ بدل گائے تو پھر بیٹھنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی دل تھام کے بیٹھے رہے گے حضرت بہت قریب آنے والے آ رہے ہیں اور ہم اپنے علماء سے بھی کہیں گے جو اسٹیج پہ ہیں خدا رہا گنجائے شکریہ نکال دیئے اور راستہ کو کلیر کیجئے داکہ حضرت آ کر یہاں بیٹھیں ہم آج کے اس جلسے میں آنے والے تمام مہمان تمام عمان تمام علماء جتنے ذمہ داران حضرت آئے ہیں سبوں کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اپنی جگہ پر پاڑا بیٹھ جائے ضرور پڑے گے یہ پھر کھڑے ہو کے سیدھے ہو جائے گا بس قریب ہیں واللہ بھی قریب ہیں القریب شہر سنیان حضرت اللہ الہاج قصی سلمان ادھری صاحب نے بھی لا جو روح جلسہ خلاص جلسہ میرے جلسہ اصل جلسہ بلکہ آئین جلسہ ہے الحمدللہ یہ ہمارے جھازہ کے لئے یہ خوش نصیبی ہے خوش قسمتی ہے کہ ہم اس مرد مجاہد کا چہرہ انقریب ہم دیکھیں گے بھی اور ہم اس کے مجھے زبا کا دیدار بھی کریں گے یہ سعادت حاضر کریں گے بس آپ صبر کا مظاہرہ کریں آنے والے مہمان کو بھی لگے کہ جھازہ میں بڑے محضب لوگ بسکتے ہیں کوئی اتنا جگہ پہ بیٹھ جائیے راستہ میں گنجائش دیجئے گا راستہ میں بھی گنجائش رکھئے کوئی شور صلابہ نہ کریں خدا بڑی محنتوں سے آپ نے جل جل سجایا ہے بڑی راتیں آپ نے خواب دیکھا ہے نہ جانے کتنی راتیں آپ نے گزارا ہے اس اجتزار میں الحمدللہ وہ حیات ساتھیں آگی بھی بھی اثر آگئی کہ قریب حضرت ابھی شریف میں تشریف لانے والے ہیں بلکہ لاحی رہے ہیں اب یہ قدر مجوہ ہے کیونکہ سمجھ میں نیارہ حضرت آئیں گے آج آئیں گے تو یہ سامنے سائنے سارے تو دیوانے ہیں سارے فرزانے ہیں یہ مشتاقان حفرت یہ مشتاقان دید ہیں ہم یہ کہیں بھی تو کیا کہیں دیوانگی کی جلور ہے ہم دیوانگی کو سلامت کرتے ہیں آئیے نعرہ لگا آئیے نعرہ تکبیر مسرکِ علا حضرت عظمتِ مصطفیٰ کون فرنس عظمتِ مصطفیٰ کون فرنس حضرتِ اللہ مصطفیٰ سلمان عزالی صحر ابنہ نعرہ تکبیر نعرہ رسال اسٹیج پر جو لوگ ہیں ان سے گزارش کی جا رہی ہے کہ آپ اسٹیج تھوڑا خالی کر دیں بڑا کرم چونکہ اسٹیج ہل رہا ہے بہت بڑا ہاتھ سا نہ ہو جائے اس لئے گزارش ہے اسٹیج پر آپ سمجھیں اس لئے لیچے والے حضرات سے گزارش ہے کہ کچھ لوگ لوگ آپ اسٹیج سے اتن جائیں ایک تو کرسی بھی بھاری ہے کہ آپ کیا رہا کریں گے پڑا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تحفظِ ناموس رسالت مسلکِ علا حضرت حضرت اللہ مفتی سلمان نظہری سارے تکبیر سارے رسالت ارے بڑھئے 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 اس منار سے زیارت کی گئے بڑھئے بڑھئے بڑھ ڈیر رسالت بڑھ ڈیر رسالت تجربے کی بات میں آپ کے زیادہ میں دے گا اسے جگہ ملے گی جو بات میں دے گا وہت پستا ہے گا وہاں بھول کل پھیک رہا ہے بھول والے بھائی بھائی بھول بھائی 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 یہ کمیٹیوں والے پھوٹ بھائی 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 اس کے ساتھ رات جو ہے برائے کرم اتر جائے ارے حضرت کی زیارت کرنی تھی ہو گئی دور سے بھی کرسر سے دور سے کرنے میں محبت زیادہ ہوتی ہے بیٹھ جائیے ہم لوگ بیٹھ جائیے ارے بیٹھ جائیے ایک سے کلام سننا ہے تو بیٹھ جائیے رضا کا سکون کا ماحول بنائے آج 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 بھائی بھائی آپ تمامی حضرات نے ملہدار کیا آپ بچے بھی جسار والے بچے بھی بھائی آج 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 بہ بھائی بھائی ہے مجھے اس وقت کا ہماری کرتا ہے ڈیلے والے بچے بھی آئیں جائیں موسیقا 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 محبت کے ساتھ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اور مل کر کے ایک مرتبہ اللہ کی قبری آئیے بلند کر لیں نارے تکدیر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے نارے تکدیر نارے رسالت تحفظ نامو سے رسالت عزمت مصطف حضرت اللہ مفتی سلمان از حلی صاحب قبرہ نارے تکدیر نارے رسالت نسل در نسل آنے والی نسل بھی یاد رکھے گی کہ جھالدہ کی زمین پر جامعہ فیضل بسول کے جلسے دستارے ہیسے موقع پر حضرت حافظ وزاری عبد الحکیم صاحب قبلہ کی قیادت میں اور اہل سچت والجماعت کیسے مشان تاریخ سانس کانفرنس میں علامہ سلمان از حری کی آمن ہوئی ہندوستان نہیں ہندوستان کے باہر بھی جن کی ایک خلق کو دیکھنے کے لیے لوگ بے قرار ہیں اور کیوں نہ بے قرار ہو سلمان از حری نے کفر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے کہا تھا کہ سنو دو درہ میں ہمیں پریشان کیا ہم نے سبر کیا ہے باگل پور میں ہمیں مارا ہم نے سبر کیا ہے مظفر مگر جلایا ہم نے سبر کیا ہے مراد آباد میں ملیہ میٹ کیا ہم نے سبر کیا ہے ہندوستان کے عیدیہ کی زمین پر ہماری تاریخوں کو مٹایا ہے ہم نے سبر کیا ہے مگر بات اب مصطفیٰ کی آئی ہے بات رفت مصطفیٰ کی آئی ہے بات عزمت مصطفیٰ کی آئی ہے بات عزمت مصطفیٰ کی آئی ہے بات نامو سے مصطفیٰ کی آئی ہے آنکھوں میں آنکھیں چھال کر کے کہا کہ سن وہ زمانہ اور تھا یہ زمانہ اور ہے ہمارے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ بھی یہ کہتا ہے کہ ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا محبت کے ساتھ ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی بدلہ نہیں ہوگا ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکمہ نہیں ہوگا اگر سانے رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر پھر علمار اٹھ جائے گی سم جھوڑا نہیں ہوگا اگر سانے رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو پھر پھر علمار اٹھ جائے گی سم جھوڑا نہیں ہوگا آئیے ملکہ ہندوستان میں لپائے کیا رسول اللہ کے ناروں کی فضائیں جو سے کنجی ہیں اس وقت ملکہ ہندوستان میں کئی لوگ ایسے ہیں حضرت شمیم رضا تائزی ہو شہنواز حسان ہو احمد الفتا ہو علامہ سکر اللہ صاحب ہو لوگ پریشان کر دیتے ہیں کبھی رمبر صاحب قبلہ علماء سے کہ سلمان نظری کی تاریخ جلو بات ہیں آج سالدہ کی زمین کے لیے خوش خبری ہے آئیے ایک نارا اس کے بعد حضرت شہنواز حسان صاحب قبلہ کی آمد ہوگی آج کا دن حضرت عبو بکر صدیق کے وصال کا دن ہے آج کا اس پراشوبہ حال میں اگر پہلے سے معلوم ہوتا تو اللہ عبدالحلیم صاحب اور وسیقائی سے میں ضرور کہتا کہ یہ جلسے کا نام یومی صدیق اکبر رکھ دیا جائے کیونکہ آج کا دور ایسا دور ہے مہدیس آدم ہن کا وہ شیری یاد آتا ہے کہ نام ہی نام ہے جو کچھ حقیقت کے سوا راستہ کوئی نہیں ان کی شریعت کے سوا فضل ایمہ پہ ہے فضل نصبی موقوف پھول ہم نے بھی نہ لگا ہاتھ مستبت کے سوا مرکبہ حضرت عبو بکر صدیق کا ہے یہ سید ہر فضیلت کے وہ جامعے ہیں نبوت کے سوا کہہ دے محمد حضرت عبو بکر صدیق جب لوگ اکرار کر رہے تھے جو اکرار کر رہا تھا اس ذات کا نام مبوت کر ہے جب سب سکفیر کر رہے تھے جو تسلیق کر رہا تھا اس ذات کا نام حضرت عبو بکر صدیق ہے جب زمانہ دشمن تھا جو دوست بن کر ساتھ چل رہا تھا اس ذات کا نام عبو بکر صدیق ہے کہ جو یارے مزار بھی ہے اس ذات کا نام عبو بکر صدیق ہے جب لوگ جان کے دشمن تھے جو حضور پر اپنی جان لکھا رہا تھا اس ذات کا نام عبو بکر صدیق ہے اللہ تمسرو ہو فقر نصرہ اللہ قرآن کی آیا جس کی گواہی دے اس ذات کا نام حضرت عبو بکر صدیق ہے ایک نعرہ اس کے بات شہنوال حسان صاحب قبلہ کی آمد ہوگی اللہ سلمان حریص صاحب قبلہ اللہ مفتی خالد حسین صاحب قبلہ قاری توصیف صاحب قبلہ اللہ ربانی صاحب قبلہ حضرت علامہ قاری صاحب قبلہ کے قلم کی برکپیں لیتا ہوا پورا مجمع اور پوری دنیا جان لیں کہ جو ہی اہل سنت و جماعت مسلح کے عالی حسن کا نعرہ لگا سکتے ہیں تحفظ نامو سے رسالت کا نعرہ لگا سکتی ہے جو قوم وہ قوم حضرت عبو بکر کے نام کا بھی نعرہ لگا سکتی ہے وقت کی ضرورت ہے بس آپ کے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہنا ہے عبو بکر عبو بکر دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے پورا مجمع عبو بکر عبو بکر دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں محبت کے ساتھ مصطفہ کا ہم صفح کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے تمہیں حسین کا واسطہ ہے حضور کی محبت کا واسطہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ عبو بکر کے خلاف لوگ بول رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ بتایا کہاں گیا کہ عبو بکر ہے کی ضرورت کا نام صحابہ کی ضرورت کا نام ہے پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائیں کوئی ہاتھ نیچے نہ رہے دکھایا جائے کہ اہل سنر و جبات کی ضرورت سے لگاتا ہے مصطفہ کا ہم صفح مصطفہ کا ہم صفح لٹایا جس نے اپنا گھر اور درہ بلند آواز سے مصطفہ کا ہم صفح گلی گلی نگر نگر لٹایا جس نے اپنا گھر قربا ہوئے جو دین پر ہے چرچہ جن کا عرش پر ہے چرچہ جن کا عرش پر لگے ہیں نعرہ فرش پر لگے ہیں نعرہ فرش پر نعرہ تجویر نعرہ رسالت تحفظے نام سے رسالت شاہیر اسلام حضرت شہنباز حسان صاحب بلائی نشار کے ساتھ کہ دروں کی بار پر کاغذ مگر کر نات لکھنی ہے میرے آتاتری چالی پکر کر نات لکھنی ہے ابھی دو کچیوں سے مرحبا کی تعدلے میں ہے ابھی دو تکیوں سے زردھگر کر نات لکھنی ہے گزرگاہ نبی پر کوئی بیٹھا دے مجھے جامی مجھے سرکار کی خوشبو پکر کر نات لکھنی ہے گزرگاہ نبی پر